موبائل پیچھا کر رہے ہیں چلی آر آئی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ایک نوجوان بارہ چودہ سال عمر اور اس کے والدین کے لیے اس کی اچانک موت حادثے کے اندر بہت بڑا صدمہ ہے جب کافلہ یہاں سے میاں محمد نواز شریف کا لالا موسیٰ سے گزرا اس وقت یہ حادثہ پیش آیا اور گجرات کنچے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو میاں محمد نواز شریف صاحب کا میڈیا کے ذریعے پتا چلا تو انہوں نے پہلا حکم مجھے یہ دیا کہ میں واپس لالا موسیٰ پہنچوں اور اس خاندان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہوں اور انہیں جو بھی قانونی مدد چاہیے جو بھی کوئی اور دوسری ایسی مدد تعاون چاہیے دلاسہ دلیری حوصلہ میں ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہوں اور واپس پہنچ کر میں ان کے والدین سے والد صاحب ان کے بیٹے کا صدمے کی وجہ سے تھوڑے ڈپریشن میں چلے گے ہسپٹل داخل تھے ان کی خیریت درافت کی ڈاکٹر سے ملا ان کے علاج موالجے کا پوچھا ان کی ہمشیرہ اسی طرح ڈپریشن کا شکار ہوئی ہسپٹل میں تھی ان کا پتا کیا اور ان کے چچا کے ساتھ فضل الہی صاحب کے ساتھ سٹی تھانہ لالا مصہ میں بیٹھ کے جو انہیں قانونی مدد چاہیے تھی جس طرح سے وہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے اور جو ان کا مقدمہ بنتا ہے وہ درج کروانے میں اور اس کے بعد اس محصوم بچے کی قانونی تقاضہ پورا کرنے کے لیے پوچھ مارٹم کے لیے ہم خاریاں ٹی ایس کیو گے ابھی وہاں سے واپس آئے ہیں اور ہم اس دوکھ کی گھڑی میں صرف میں نہیں پورا لالا مصہ اس سارے خاندان کے ساتھ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور جس طرح سے انہیں اپنے مقدمے کے لیے مدد اور تعاون چاہیے ہوگا وزیر اللہ پنجاب میاں محمد شباز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب کی ہدایت پہ میرے دائیں طرف نوابزادہ طائر الملک صاحب یہ سیمن والا مارک جو مشیر ہیں وزیر اللہ پنجاب کے وہ بھی اس فیملی کے ساتھ میاں شباز شریف صاحب کی طرف سے زارے حمدردی کرنے کے لیے حاضر ہوئے حیدر مہدی صاحب ممبر صباہی اسیمبلی وہ بھی موجود ہیں تو ہم اس دکھ کی گھڑی میں اپنے قائدین کے حکم کے مطابق یہ افسوسناک حادثہ جو پیش آیا اور جس خاندان کا اتنا نقصان ہوا ان کے ساتھ ہم کھڑیں صاحب آپ یہ بتایے گا کہ یہ بڑا انسیلنٹ ہوا ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ بومت نے ایکشن لے دیا کیا ایکشن لیا ہے بومت نے اور اسباشیف صاحب نے کیا لیا ہے نواشیف صاحب نے کیا لیا ہے سب سے پہلے ایکشن یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے واپس بھیجا کہ ہم اس خاندان کے پاس جائیں ساتھ کھڑے ہوں اور جو بھی قانونی چارہ جو ہی ان کی بنتی ہے اس کے مطابق کیا جائے اور پہلا ایکشن یہ تھا ہم نے تمام دوستوں سے درخواست کی کہ جس کے پاس ان کے بچوں نے بھی جو ساتھ تھے اس بیٹے کے یا مختلف چینلز والوں سے کہ ہمیں کوئی ایسی ویڈیو ملیں جو ہم ان کے غرصہ کو دکھا سکیں اور جس گاڑی سے یہ حادثہ پیش آیا ہے اسے ٹریس کرنے میں مدد ملے تو وہ ابھی تک کوئی ایسی پکچر ایسی ویڈیو سامنے نہیں آئی اور انہوں نے پھر اپنی مرضی سے نامعلوم کالے رنگ کی گاڑی یہ سب کو پتا تھا کہ کالے رنگ کی گاڑی ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا لیکن نمبر یا ٹرائیور کی پہچان نہیں تھی نامعلوم ایف آئی آر کروائی اور وہ ایف آئی آر ترک ہو چکی ہے میں آپ کے توسط سے یہ درخواست کروں گا کہ کسی بھی میڈیا ہاؤس کے پاس یا پبلک میں سے کسی کے پاس وہ فوٹیج ہو جس سے اس گاڑی کو تلاش کیا جا سکے تو وہ ہماری معاودت فرمائے سب ایک مسئلہ یہ ہے کہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ وہ جو بڑی آہستہ آہستہ گاڑییں جا رہے تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں کوئی سازش لگ رہی ہے کسی اور بندے نے یہ کیا ہے جبکہ ڈی ٹی او صاحب نے آن لائن کہا ہے کہ جی میں نے ایپا یا دنجھ کر کے لیٹ کا وہ بندہ دلتا کر لیا ہے تو آپ یہ بتائی یہ اتضاد کیوں ہے میں دوبارہ ریپیٹ ہوگا میں میاں محمد نواز شریف کے حکم پہ فوراں لالا موسیٰ واپس آیا اور سارے اس معاملے میں بچے کے چچا فضل علیہ صاحب کے ساتھ قدم با قدم رہے اور جو جو انہوں نے معلومات دی ان کے مقابل کاروائی ہوئی دور بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی خبر کس طرح سے ملتی ہے کوئی خبر کس طرح سے ملتی ہے تو اس کے مطابق اگر کسی نے ریکشن دی ہے تو وہ خود اس کے ذمہ دا ہے جو جو گاڑی اس وقت ایڈنٹیفائی ہو رہی ہے وہ ہم نے ٹی ایس بی صاحب جمزان کمبو صاحب اور بچے کے چچا ان کے ساتھ بیٹھ کے بارہا وہ دیکھی بھی نظر آئی اور وہ گاڑی انہیں لگ رہی ہے جو شاید حادثہ ہونے کے بعد وہاں بچے کے قریب پہنچی ہے اور کوئی ایسی گاڑی جس سے ٹکر لگ رہی ہو بچے کو وہ دیکھنے میں نہیں آئی لیکن میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کسی کے پاس کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسی ایویڈنس ہو تو وہ ہماری رہنمائی کریں ہم اس گاڑی تاک گاڑی کے مالک تاک کو ڈرائیور کا کہ انشاءاللہ پہنچیں گے ایک آخری سوال یہ ہے کہ مدریان سب کے روٹوکول کے مقابل جو گاڑییں ساتھ ہوتی ہیں اس میں ون ون ٹو ٹو بھی ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ خارفہ ہو جائے اور اس کو خبر کرنا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہے کہ ون ون ٹو ٹو آتارہ یا لکام ہو گیا اس کو صرف بڑے نمو کی لیے کوریج کے لیے دیا گیا ہے بہت آپ کا درست سوال ہے جو ڈیوائیڈر ہے ابھی بھی میں اسی جگہ تقریباً ہم کھڑے ہیں اس ڈیوائیڈر کے پاس بچہ حامل کھڑا تھا وہاں پہ حادثہ بیش آیا اور اس کیونکہ رش بھاگ دوڑ آگے پیچھے جانا نعرے تو کوئی ون ون ٹو ٹو یا اس گاڑی کو بتا نہیں پایا ہوگا ورنہ ایسا ممکن نہیں گجرات شہر میں ایک بزرگ آدمی کا سر پھٹا تو وہ جو ہیلتھ والوں کی گاڑی ساتھ ہے اس نے قائدہ وہیں پہ اس کی ٹریٹمنٹ کی اور یہ فرض ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا اور صرف یہ نہیں اسی جی ٹی روڈ پہ دو حادثات اور پیش آئے میرے اسی شہر کے میرے کارکنان میرے ساتھی بچے جن کی عمریں اٹھارہ سے بیس سال کے درمیان ہیں وہ جب انہیں پتا چلا کہ میاں نواز شریف کھاریاں سے چل پڑے ہیں تو وہ کھاریاں کی طرف جا رہے تھے کہ رش ہونے کی وجہ سے ایک ایسی گاڑی جو سڑے کے دوسری طرف آ رہی تھی اس سے ٹکر لگنے سے وہ میرے چاروں کارکنان میرے ساتھی میرے دوست میرے کھائی زخمی ہوئے میں ابھی ٹراما سینٹر میں ان کی عادت کر کے آیا ہوں ان کی ٹانگوں پر فریکشر آئے ہیں اور ایک نوجوان جو ہے اس کے یہاں جو یہ ہٹی ہے گلے کے ساتھ جس کے اوپر فریکشر آیا ہے ہاؤسپٹل میں ہیں ڈاکٹر صاحبان کو ہدایات دی ہیں مکمل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے صبح ان کی جو سرجری یا ان کے آرٹو پیڈک کے ڈاکٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ وہ کام کریں گے اسی طرح ایک بچہ یہ جو درمیان میں ڈوائیڈر ہے ریلوے چوک وہاں پہ وہ کھڑا تھا وہاں سریعہ لگا ہوا ہے وہ بھی ہاؤسپٹل میں ہے میں اور طائر الملک صاحب حیدر مہدی صاحب ان سب کی دمارداری بھی کر گیا ہے ہیں اور ان کے لیے صبح جو اس طرح کے ڈاکٹر صاحبان ان کی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ ان کا علاج لالا موسا کے اندر ہی ہو سکے